کولکاتا میں لیڈی ڈاکٹر سے ریپ اور مڈر کا معاملہ ابھی شان بھی نہیں ہوا تھا کہ یوپی کے غازی آباد میں نابالک سے درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے تھانا لنگ روڈ علاقے میں نابالک لڑکی کے ساتھ ریپ کی واردات ہوئی ہے گھٹنا بودھوار شام کی بتائی جا رہی ہے جس کے بعد گروہوار کو ہندو سنگھٹھنوں نے تھانے کے باہر بلاتکاری کو فاسی دینے کی مانگ کی اس معاملے میں ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے آروپی فیضان کو گرفتار کر لیا ہے غازی آباد کے بریج بیار علاقے سے ایک ریپ کی تحریر ملتی ہے جہاں پر جو پریجن ہیں وہ آروپ لگاتے ہیں پیڑتا کی جو کی نابالک بتائی جا رہی ہے کہ ان کی بچی کے ساتھ بریج بیار علاقے کے ہی رہنے والے کبار کا کام کرنے والے فیضان نام کے ایک شخص نے ریپ کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اس کے علاوہ آروپ یہ بھی ہے کہ فیضان کے ساتھ اس کے کچھ اور لوگ بھی ملے ہوئے تھے جو اس پورے واقعے میں شامل تھے اس کے بعد جب وہ تحریر لے کر لنک روڈ تھانے پہنچتے ہیں یہ پورا کا پورا اس چوکی کے اندر یہ علاقہ لگتا ہے پولیس چوکی سوری نگر ہے یہ لنک روڈ تھانے کے اندر لگتا ہے یہ غازی آباد کمیشنریٹ کا تو یہاں پر جو سارے پیڑتا کے گھر والے تھے اس کے علاوہ جو آس پڑوس کے لوگ تھے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک گرفتاری فیضان کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو باقی آپ بتایا جا رہا ہے پڑیوار کے طرف سے ساروپ لگ رہا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ شامل تھے ان کے گرفتاری کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے یہاں پر بھیڑ لگتی ہے لوگوں کی لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں بھیڑ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بھیڑ تھوڑی اگر ہو جاتی ہے اور آس پاس کے علاقے میں جو چورہ آپ دیکھ رہے ہیں سوری نگر مارکٹ کا یہاں پر آگ جنی کی جاتی ہے جو ای رکشاز ہوتے ہیں ان کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے کچھ لوگ توڑ فور بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں کل دیر شام جو پولس ہے وہ یہاں پر ہلکا بل پریوک کرتے ہوئے لاتھی چارج کرتے ہوئے لوگوں کو یہاں سے تیتر بیتر کرنا شروع کرتی ہے اب تک اس پورے معاملے میں ایک گرفتاری ہوئی ہے جو کی فیضان نام کے شخص کی ہوئی ہے جو پیڑتا کی گھر کے بغل میں رہتا ہے اور کبار کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ پورے علاقے میں سورکشہ ووستہ کے مدن نظر ابھی بھی دیکھیں یہاں پر یوپی پولس کو جوان کو تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ پی ایسی کی جو جو جوان ہیں ان کو بھی یہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر کانون ووستہ کی جو ستھی ہے وہ خراب نہ ہو اور یہاں پر سوچارو روپ سے جو ٹرافک ہے جو پیڑتا ہے وہ نابالک ہے اس کی عمر محض چودہ سال بتائی جا رہی ہے اور جو فیضان ہیں اس نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو پیڑتا کے ساتھ بلاتکار کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ مار پٹائی بھی کی وہ بھی گھر میں گھس کر تو ایسے میں پریوار والے کافی زیادہ گھسائے ہوئے تھے لوگ کافی زیادہ گھسائے تھے اور یہی کارانہ ہے کہ کل یہاں پر بڑی سنکھیا میں جو لوگ پہنچے تھے ان کے دورہ ایک اگر پردرشن دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر کچھ گاڑیوں میں کچھ ایرکشاز میں کچھ ٹھیلوں میں آگ لگا دی گئی تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ توڑ پھوڑ کی گھٹنا بھی یہاں پر نکل کے سامنے آئی تھی لیکن پولیس کے کہنا ہے کہ وہ اپنی جانچ کر رہے ہیں اگر جانچ میں کوئی اور بیس میں سنلپت پایا جائے گا تو اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی لیکن یہ جو پردرشن ہے اگر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہی کارن ہے کہ کل یہاں پہ ہلکا بل پریوک جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا اور یہاں پہ لاتھی چارج بھی دیکھنے کو ملا اب دیکھنا ہوگا کہ جانچ میں کیا کچھ نکل کے سامنے آتا ہے اور کس طریقے سے کیا کچھ اور لوگوں کے نام اس پورے جانچ میں جڑتے ہیں برج ویہار میں نابالک بچی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلی تھی تب ہی پاس میں کبال کا کام کر رہے یوک نے نابالک کو اپنی دکان میں کھیچ لیا اور نابالک کے ساتھ ریپ کیا اس دوران یوک کے ساتھیوں نے لڑکی کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ماملہ دو سمودائیں سے جڑا ہونے کے چلتے ہندو سنگٹھنوں نے ناراضگی ویقت کرتے ہوئے گروبار کو تھانے کے باہر پردشن کیا بچی کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ آروپیوں کو فانسی ہونی چاہیے گازی آباد کے بریج بیہار علاقے میں نابالک کے ساتھ دشکرم کا ماملہ نکل کے سامنے آیا ہے جو پیڑتا ہیں ان کی عمر لگ بگ چودہ سال بتائی جاری ہے ان کے جو بابا ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کتنے بجے آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری ملی تھی چھے بجے چھے بجے کی بارتا ہے کیا ہوا تھا بچے کو کھلا رہی تھی لڑکی ہماری کھے لی تھی گھر پر کھے لی تھی وہ پیچھے سے گھسائے تھے پیچھے سے آگے لڑکا نے اس کا گھلہ دوایا ہے اس میں لاتے بھانتے ہیں ہماری ہیں اور وہ بچہ کو فینک کے مہارا سوئے چھوٹے بچے کو فینک کے مہارا سوئے اتنے ایک ہمارے ناسی تھا بڑا وہ بھاگ کے گیا تھا کہ میری بیہنے کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے تو بھاگ کے گیا ہے وہ ہم اس نے خبر دیا ہم آئے یہاں تک تو بھاگ گئی جب تھا کتنے لوگ آئے چار لوگ ہیں اندر تو ایک ہی آئے تھا اندر ایک ہی آئے تھا اور کھڑے رہے باہر گیٹ پہ اس نے مار بیٹ اس نے کریے ایک لگ کیا نام تھا اس کا جو آئے تھا نیحان بولتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہوں نہیں ہے کیا کام کرتا ہے کبھاڑے کام کرتا بڑا پروس میں چل رہتا تھا کبھاڑی تو کیا پہلے بھی اس طرف آتا تھا آپ لوگوں سے بات کرتا تھا نہیں نہیں کوئی بات کوئی نہیں وہ کبھاڑا کبھاڑا لے در کبھاڑا بیٹس کبھاڑے کبھاڑا کبھاڑے کبھاڑا کبھا آپ لوگوں سے جان پہچانیاں بات چیت نہیں نہیں ہاری کوئی کوئی نہیں ہوتی آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں بلکی کے پیتا کیا کرتے ہیں یہ ہی چلاتے ہیں یہ ہی چلاتے ہیں اب آپ لوگ کیا مانگ کریں گے ہماری یہ ہی مانگ ہے کہ ان لوگوں کو فانسی ہونے چاہیے انساف ملنا چاہیے یہ پیڑتا کے دادا جی ہیں جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ انساف ملنا چاہیے جو آروپی ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور کل جس طریقے سے جو واقعہ دیکھنے کو ملا تھا بریج بیہار علاقے میں اس کے بعد سے ہی سرکشہ ویوستہ علاقے میں مستعد کر دی گئی ہے پینات کر دی گئے پیسی کی جوانوں کو لگایا گیا ہے تاکہ کانون ویوستہ یہاں پر نہ بگڑے یہاں سے محض کچھ ہی میٹر کی دوری پہ وہ کبار کی دکان بھی ہیں جہاں پر فیضان جو کی آروپی ہے اس پورے ماملے کا وہ رہتا تھا وہاں اس کی کباری کی دکان تھی وہاں پہ آگجینی بھی کی گئی تھی کل اور اس کے بعد اب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جانچ کر رہے ہیں اگر کنی اور لوگوں کی سنلپتہ اس پورے ماملے میں نکل کے سامنے آئے گی تو ان کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ نکل کے سامنے آتا ہے اور اس پورے ماملے میں کیا کاروائی ہوتی ہے باردات کے بعد علاقے کی لوگ غصے میں آ گئے اور فیضان کی دکان میں توڑ پھوڑ ہونے لگی گازی عبت کے بریجویہار سے نابالک کے ساتھ ریپ کا ماملہ نکل کے سامنے آئے ہے اس میں جو مکھے آروپی ہے فیضان وہ اسی علاقے میں رہتا تھا اور یہ جو آپ دکان دیکھ رہے ہیں یہ دراصل کباری کی دکان ہے فیضان کی جہاں پر رہ کر وہ اپنے کبار کا ویپار کرتا تھا یہاں سے محض سو میٹر کی دوری پہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ پیڑتا کا گھر ہے جہاں پر پرسو رات میں بتایا جا رہا ہے کہ فیضان اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچے تھے لہٰہ کی یہ پیڑتا پریوار کا آروپ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی فیضان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے جو ہاں آئے تھے لیکن اندر گھر میں صرف فیضان گیا تھا اور اس کے بعد اندر مار پٹائی کی گئی پیڑتا کے ساتھ اور اس کے بعد پیڑتا کے ساتھ فیضان نے بلاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا اب کل جو گصہی بھیڑ تھی جو لوگ تھے اس نے دیکھے کس طریقے سے یہاں پر جو ای رکشہ ہے جو کبار کی یہاں پر جو دکھے بھی رکشہ لگی تھی ان سب میں توڑ فور کی آگ جنی بھی کی ہے اور دیکھے یہی پہ آپ کو نظر آگیا کہ اس طریقے سے جو کبار تھا اس کو بکھیڑ دیا گیا ہے اور یہ کبار کی دکان تھی فیضان کی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر ایک گاڑی کو پلٹ بھی دیا گیا تھا سیشے بھی گاڑی کے توڑ دیئے گئے تھے اور یہ سب کل دیر شام کی گھٹنا ہے جس کے بعد پولیس کو لاٹی چارج کرنا پڑا بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے اور پرسو رات میں وہ یہاں سے نکلا تھا اور بغل سے راستے جو اندر جا رہا ہے وہی پہ جہاں پیڑتا کا گھر ہے وہی پہ وہ پیڑتا کے گھر کے پیچھلے دروازے سے وہ اندر پہنچا اور اس کے بعد پیڑتا کے ساتھ دشکرم کیا اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی پولیس نے فزان کو گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جانچ کر رہے ہیں اگر اور لوگوں کی سنلپتہ اس میں پائی جائے کہ بھومی کا ہوگی تو ان کی بھی گرفتاری اس پورے ماملے میں تیہ ہے دیکھنا ہوگا کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے اور اس پورے ماملے میں کیا کچھ نکل کے سامنے آتا ہے ہندو سنگھنوں کا آروپ ہے کہ چار یوکوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے جبکہ پولیس نے ایک یوک کو ہی گرفتار کیا ہے وہی پولیس کے مطابق مکھے آروپی کو شکایت ملنے کے بعد ایکشن لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا ہندو سنگھنوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آروپی کی کبال کی دکان ہے جہاں پر آساماجک لوگوں کا جمعوڑا لگا رہتا ہے اس پورے ماملے پر پولیس کا کیا کہنا ہے سنیے پولیس نے آروپی فیضان کو تو گرفتار کر لیا ہے لیکن ان تین لڑکوں کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے جو باہر کھڑے تھے آنے والے وقت میں آروپی فیضان کے خلاف بولڈوزر ایکشن ہوتا دیکھ سکتا ہے